موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے چھٹا حق محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتا یسلون علی النبی یا ایوہلذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما یہ حق ہے نبی کریم علیہ السلام کا ہر امتی پر کیا حق فرمایا فرمایا اللہ اور اللہ کے فرشتے دو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور اے ایمان والو تو بھی کیا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصرت سے میرے اوپر درود بھیجا کرو قصرت سے میرے اوپر قصرت سے میرے اوپر درود بھیجا کرو فرمایا اس میں بخل سے کام نہ لیا کرو فرمایا جو بخل سے کام لے گا وہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا ناقام ہو گیا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ بھیجا فرمایا وہ ناقام ہو گیا وہ تباہ ہو گیا وہ برباد ہو گیا لہذا کسی کے سامنے نام لیا جائے یا نہ لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قصر سے درود پڑھا کرو اور خاص کر جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ اکبر ایک دو حدیثیں یہاں پر درود کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک نسائی شریف کی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات جس کسی نے میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجا جس کسی نے میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ رب العزت اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے ایک رحمت نہیں دس رحمتیں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھو گے اللہ تم پر دس رحمتیں بھیج دے گا وَحُتَّتْ عَنُهُ عَشْرُ خَتِيَاتْ اور فرمایا اس درود پڑھنے والے کے دس گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے اور آگے کیا فرمایا وَرُفِ عَشْرُ درَاجَاتْ اور اس کے دس دراجات کو اللہ بلند کر دیتا ہے یعنی اگر تم ایک دفعہ درود پڑھو تو ایک دفعہ درود پڑھنے سے تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے دس رحمتیں نازل ہوں گی تمہارے دس گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دے گا اور تمہارے دس درجے بڑھ جائیں گے اب جو کہی سبحان اللہ دن میں سو مرتبہ درود پڑھ دے تو سو کو ضرب دس لگاؤ تو ایک ہزار اللہ کی رحمت نازل ہوگی ایک ہزار اللہ کی رحمت اور گناہ کتنے مٹ جائیں گے ایک ہزار گناہ مٹ جائیں گے اور درجے کتنے بلند ہو جائیں گے ایک ہزار اب جو چاہتا ہے اللہ کی رحمت زیادہ سے زیادہ لینا وہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھے جو چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کو معاف کروانا وہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھے جو چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجات زیادہ سے زیادہ بلند ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھے تو قسرت کے ساتھ درود پڑھا جائے اسی طرح ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن مُسْلِمٍ يُسَلِّ عَلَيَّ اِلَّا صَلَّتَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا صَلَّ عَلَيْهِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میرے اوپر درود بھیجتے ہو تو فرشتے تمہارے لئے دعائیں کرتے ہیں فرشتے تمہارے لئے دعائیں کرتے ہیں ایک تو حق ادا ہو جاتا ہے درود پڑھنے سے اور دوسرا انسان اتنے عظیم عجر کو پا لیتا ہے تو لہذا اس حق کو بھی ہم مسلمان جو ہیں وہ وہ پورا کریں اور درود بھی میرے بھائیو یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں درود وہ پڑھا کرو جو محمد رسول نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تیرا اور میرا بنایا ہوا درود جو ہے جس کو نام دے دیا یہ درود لکھی ہے یہ درود ماہی ہے یہ درود تنجینہ ہے فلا 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 درود اپنے بنائے ہوئے درود رہی درود وہ جو محمد کریم نے سکھایا ہے وہ پڑھو گے تو یہ ثواب ملیں گے اگر وہ پڑھنے کی بجائے اپنے پڑھو گے تو وہ تمہیں ثواب نہیں ملے گا بلکہ وہ درود تمہارے گلے کا پھندا بن دائیں گے کیونکہ عمل وہی کرنے کا حکم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اب تم کھڑے ہو جاتے ہو ہر جمعہ کو مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام اور پڑھنے لگ جاتے ہو ازان سے پہلے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ کے بندوں ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں سکھائے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں کہیں یہ نہیں سکھائے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ پر درود کیسے پڑھو نبی کریم نے پڑھ کر بتایا کہ یہ پڑھو اللہم صلی علیہ محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلى آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید جو عجر اور صحاب اس درود کو پڑھنے سے ملے گا باقی درود کو پڑھنے سے وہ عجر اور صحاب تجھے کیونکہ جو نبی نے سکھایا ہے اصل وضنی تو یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم درود بھیجیں ساتوہ حق